سورة المزمل اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے اے اول لپیٹ کر بیٹھنے والے رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھو اس لیے کہ انقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے رات کا یہ اٹھنا در حقیقت دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موضوع ہے اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں اس لیے اسی کو اپنا کارساز بناو یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو ان سے نہائیت بھلے طریقے سے صرف نظر کرو اور ان جھٹلانے والوں ان اہل نعمت کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور ان کو بس ذرا سی محلت دو ان کے لیے یقینا ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے اور گلے میں پھنستا ہوا کھانا ہے اور بہت دردناک عذاب بھی اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا گویا ریت کے ٹیلے ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں تمہاری طرف اے قریش مکہ ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فیرون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا پھر فیرون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا اس لیے اگر تم بھی نہیں مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑا ہے اور اللہ کا وعدہ شدنی ہے اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے یہ ایک یاد دہانی ہے سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے ہم نے اے پیغمبر تم کو حکم دیا تھا کہ رات میں قیام کرو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہو اور ایک گروہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ ہی رات اور دن کی تقدیر ٹھہراتا ہے اس نے جان لیا کہ تم لوگ اسے نباہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر انعائت کی نظر کی چنانچہ اب قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اس نماز میں پڑھ لیا کرو اسے معلوم ہے کہ آگے تم میں بیمار بھی ہوں گے اور کچھ دوسرے وہ بھی جو خدا کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے اور کچھ دوسرے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھیں گے اس لیے جتنا ممکن ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو اور اپنے شب و روز میں نماز کا احتمام رکھو اور زکاة دیتے رہو اور دین و ملت کی ضرورتوں کے لیے اللہ کو کرز دو اچھا کرز اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں اس سے بہتر اور ثواب میں برتر پاؤ گے اللہ سے معافی مانگتے رہو بے شک اللہ غفور و رحیم ہے